اسلام علیکم اس وقت جب میں یہ پروگرام ریکارڈ کروا رہا ہوں پاکستان ڈیموکراتک موومنٹ یعنی پی ڈی ایم کی جو گورنمنٹ ہے اس کو ختم ہوئے ہوئے تقریباً ایک دن گزر چکا ہے اور یہ حکومت جہاں پہ اپنی اکنومک مینجمنٹ بلکہ اکنومک مس مینجمنٹ کی وجہ سے پاکستان کی تاریخ میں بدترین حکومتوں میں سے ایک یاد رکھی جائے گی اس میں پاکستان کا ایک مخصوص اور ایک پرٹکولر سیگمنٹ ایسا ہے جو کہ شاید دعا یہ کرے گا کہ ایسی گورنمنٹ یا ایسی سوچ ایک بار پھر سے دوبارہ پاکستان میں پریویل نہ کریں آپ یہ جانتے ہیں کہ اس حکومت نے جاتے ہوئے جو اپنا آخری بجٹ پریزنٹ کیا اس میں پاکستان کا ایک مخصوص پساوہ طبقہ ہے جس کے لیے سنگل نہیں ڈابل نہیں بلکہ ٹرپل ویمی جو ہے وہ سیچویشن کریئٹ ہو گئی میں بات کر رہا ہوں سیلری طبقے کے حوالے سے ٹرپل ویمی اس طرح کہ ایک تو یہ ہے کہ ایکنومک سلو ڈاؤن کی وجہ سے زیادہ انکرمنٹس اس بار اداروں نے نہیں دیا ہیں سیکنڈلی انفلیشن کی وجہ سے لوگوں کی انکمز جو ہیں وہ سپریس ہو چکی ہیں اور تیسری حکومت نے جو اپنا آخری بجٹ پریزنٹ کیا دوہزار تیس دوہزار چوبیس فسکل یر کے حوالے سے اس میں سیلری طبقے پہ ایک بار پھر سے ٹیکسوں کا بوجھ جو ہے وہ لاد دیا گیا ہے وداوٹ گیونگ دیم سنگل روپی آف بینیفٹ سو بہرحال ہوا یہ کہ ان تمام تر نائنصافیوں کے بعد بلاخر ایسا لگتا ہے کہ سیلری طبقہ جو ہے وہ اپنے حق کے لیے آواز بلند کرنے کو تیار ہے اور کھڑا ہو چکا ہے اور پاکستان کے کچھ کوپرٹ ایگزیکٹیف جو سیلریڈ کوپرٹ ایگزیکٹیف ہیں انہوں نے ایک فورم بنایا ہے جس کا نام پاکستان سیلریڈ کلاس الائنس ہے اور انہوں نے ہم سیلریڈ لوگوں کا بکوز ظاہر ہے میں بھی اس طبقے سے بلانگ کرتا ہوں ہمارا مقدمہ جو ہے وہ اب لے کر جا رہے ہیں حکام بالا تک اور ایک کنسنسس کریئٹ کر رہے ہیں دیار ٹرائنگ تو برینگ آل دی سیلریڈ پیپل آن ون پلیٹ فارم تو اسی تنظیم کی سپوکس پرسن ان کی جانب سے سپیشلی میری انویٹیشن پر ویری کائنڈ آف دیم کہ کومل علی کے ساتھ میں گفتگو کروں گا جو کہ ایک بڑے ملٹی نیشنل ادارے سے وابستہ ہیں آئیے ہنگے گفتگو سنتے ہیں اور پھر آپ جانئے کہ اس ارگنائزیشن کے اقراز و مقاصد کیا ہیں and what they are up to so here we go تو اسی ٹاپک پر بات کرنے کے لیے آج میں اپنی پہلی پاڈکاسٹ پر جو ہم نے گیش پلایا ہے on this very important topic and i think really یہ وہ معاملہ ہے جس پہ کم از کم ہمارے جیسے جو سیلری کلاس ہیں ان کو اب ایک پلاٹ فارم پہ جمع ہونا پڑے گا i think دروں سے دیکھنے کے بجائے i think there are some able people in in karachi specifically i believe across pakistan جنہوں نے یہ انیشیٹیو لیا ہے اس پہ ہم نے گفتگو کا آغاز کرتے ہیں اور میں زیادہ اب نہیں بولوں گا we would like to hear from her اور ہمارے سارے اس وقت موجود ہیں کومل علی and کومل is is one of the founding members of the salaried class alliance so السلام علیکم کومل and welcome بالکم السلام علیکم thank you so much for taking out time and do you know you are the first guest that i have invited in my studio it's our pleasure and تھوڑا سا آپ کو لگ رہا ہوگا لیکن کیا کریں میں salaried class ہوں اتنا ٹیکس پہ کر رہا ہوں کہ میں کلک کوئی office لے لے لیکن فلال اپنے گھر سے manage کرنا پڑ رہا ہے but thank you for fighting my war okay تو کومل بڑی انٹرسنگ بات ہے کومل ہرسلف یہ کسیر القومی کمپنی یعنی ملٹی نیشنل کمپنی میں ٹیکسیشن والا آپ اریا دیکھتی ہیں are you a chartered accountant as well yes oh my god اچھا زبردست میں سن کے میں پھر روب میں آ جاتا ہوں chartered accountant کے so کومل salaried class alliance ذرا اس کے کچھ جنیسس کے حوالے سے اس کے کچھ آغاز کے حوالے سے ہمیں بتائیے کہ یہ آئیڈیا کہاں سے آیا اور کتنی پرانی ہے کتنے دن ہو گئے اس کو سو پھر اب باقی ہم بعد آگے لے کے چلتے ہیں بالکل یہ جب بجر اناؤنس ہوا تھا تو پچیس جون کو کچھ لوگ ہمارے سینئر کولیگز ہیں وہ سر جھوڑ کے بیٹھے اور انہوں نے سوچا کہ اب اس سے زیادہ اور کچھ ہو نہیں سکتا ٹھیک ہے تو پانی جب سر سے اوپر اجاتا ہے تو پھر انسان سوچتا ہے کہ اب کچھ کرنا ہی پڑے گا اور میرے حساب سے جو آپ چینج لانے کے لئے ضروری ہے کہ پہلا سٹیپ تو لے لیا جائے اور سب سے مشکل ہی ہوتا ایک قدم اٹھانا اس کے بعد تو لوگ جھوڑ جاتے ہیں اس کو اس کے اندر اور کام شروع جاتا ہے فورچنیٹلی میں بھی کچھ ٹائم بات اس کا پارٹ بنی تھرہو مائی کونفزیشن سوچتا ہے بھی کونفزیشن اور پھر اس طرح سے پھر ہم دس بارہ لوگ ایک جگہ بیٹھے اور پھر ہم نے اس پہ کونفزیشن سٹارٹ کی ابھی لیس دن ٹو منس ہو چکے ہیں اور اس کی پریزنس ہماری سوچل میڈیا پہ واتس اپ گروپ بنا چکے ہیں اس کے پر چار ہزار سے پلہ ہمارے پاس ممبرز ہیں اس کے علاوہ فیس بوک، ٹویٹر، لینکڈن سب پہ آپ سالیفٹ آلائنس کو فولو کر سکتے ہیں وہاں پر ہماری پریزنس موجود ہے اس کے علاوہ ہم نے سب سے پہلا جو سٹیپ اس میں لیا تھا وہ یہ لیا تھا کہ آٹھ سو میمبرز نے تھرہ آن لائن سائننگ ایک لیٹر سائن کیا تھا ہمارے ساتھ جو ہم نے پرائم مینسٹر کو سینڈ کیا تھا رائیٹ this was the first step taken by the alliance پرائم مینسٹر کی طرف سے ریسیوئنگ آگئی جو ان کی آفیس سے ابھی تک تو نہیں آئی ابھی تک نہیں آئی ہے چلیں اللہ کرے اب تو پرائم مینسٹر کہہ دیں گے جی میں تو جی برج بنا رہا تھا سڑکے بنا رہا تھا مجھے تو پتہ ہی نہیں کہ آپ کو کوئی خدوی آیا ہے اب تو میں پرائم مینسٹر ہوں بھی نہیں because آپ کو پتہ ایک ہفتہ رہ گیا لیکن کومل کچھ سیلریڈ لوگوں نے جو کہ بجٹ کی سپیچ سنی ہوگی اور پھر بجٹ کی سپیچ کے بعد آپ کو پتہ ہے کہ ایک آئی ایم ایم ایف کا پریشر آیا دوبارہ سے بجٹ کے تھوڑے ہی دنوں بعد کہتے ہیں اس کو منی بجٹ پریزنٹ کیا گیا so کیا was it a reaction to the main budget اور the منی بجٹ جو کہ اگر آپ کو یاد ہو because you've been following this thing very closely اور آپ کیونکہ خود finance ہی جو ہے وہ expert ہے text station دیکھتی ہیں so without any discussion in the parliament because ہمارے parliament بکا discussion تو ہوتا نہیں ہے یہ منی بجٹ بھی اپروف کر دیا گیا so the reaction was to the first بجٹ اور the منی بجٹ دیکھیں جو فرس بجٹ آیا تھا اس میں سلیٹ کلاس کو لے کے کوئی چینج نہیں آیا تھا اور آپ کو میں وٹنس بتا سکتی ہوں کہ میرے پاس لوگ پچھلے تین چار مہینوں سا آ رہے تھے کہ آپ بتائیں کیا ہونے والا ہے اور میرا یہی جواب تھا کہ دیکھیں اگر سمجھداری دکھائی جائے گی تو سلیٹ کلاس کو اس وقت چھیڑنا نہیں جائے تو جب پہلا بجٹ آیا تو میں کافی ریلیکس تھی کہ شکرہ رہے کہ سلیٹ کلاس کو نہیں چھیڑا پر سون آفٹر آفٹر آفیک انہوں نے منیج بجٹ نکالا اور اس کے اوپر پہاڑ توڑ دیا انہوں نے سلیٹ کلاس کے اوپر ہم نہیں یہ امپیکٹ سارے ہی امپلائیز کو ساری کمپنیز میں آیا انفورچنیٹلی یہ سٹیپ ہم کمپنیز سے اٹھا نہیں سکتے اسی لیے ضروری ہے کہ ایک الائنس فرم کی جائے اور آپ یہ دیکھ لیں کہ ابھی تک اس کلاس کو ریپزنٹ کرنے کے لیے کوئی بھی الائنس کو اسسوسییشن ہے ہی نہیں اس پاکستان کے اندر سیونٹی نیر سیونٹی نیرز تو جس طرح سے اسسوسییشن ہوتی ہیں بزنس فورمز ہوتے ہیں بزنس کاؤنسل ہوتی ہیں وہاں سے اس چیز کو تیک اپ کیا نہیں جسے تب ایک آسف دیر موٹف تو ہم نے سوچا ہے کہ اس کو ہم پھر ایک ریسٹیشن بھی کرائیں گے آگے جاکے بٹرس فرس سٹیپ جو ہے ہم نے یہ سارے سٹیپس لئے ہیں جس میں ہم نے لیٹرز بھی لکھیں فائنس منسٹر کو پرائم منسٹر کو ہم نے جو ہے باقی بڑی بڑی بوڈی انٹیوشن کے لیڈرشپ سے ملاقات کی جیسے میں نے کچھ جو ہے وہ آئی کیپ کی میٹنگ اٹین کی تھی لیکن کے پریزیڈن سے ہماری ملاقات ان کو ہم نے بریف آؤٹ کیا کہ ہمارا پرپس اس الائنس کا تو اس طرح کی سٹیپس کچھ لئے گئے ہیں اب تک تاکہ اس کا ٹریکشن دیا جائے یہ بات صحیح فوراں تک پہنچائی جائے کہ کیوں ضروری ہوگا اب اس ٹاپک میں بات کرنا کومل تھوڑا سا اگر آپ میری آڈینس کے لیے بتا سکیں کہ وہ سٹیپ میں ڈریکونین میجرز لیے کیا گئے ہیں سالریڈ کلاس کے لیے جس نے آپ لوگوں کی ظاہر ہے اس موومنٹ کو بلکہ میں یہ کہوں گا کہ ہماری اس موومنٹ کو ٹرگر کیا اگر کچھ بتا سکیں کہ فلانے سلاب سے یہ ہو گیا وہ ہو گیا جو لوگ یہاں پہ سریڈ کلاس بلانگ کرتے ہیں یقین ان وہ جانتے ہوں گے کہ دو سال پہلے جو بجٹ آیا تھا اس میں بھی سریڈ کلاس کے لیے تیکس ریٹ کا بلکل سگنیفیکنٹ انکریز کیا گیا تھا اس وقت یقین ان لوگ پہ لگا ہوگا لیکن اتنا امپیکٹ شاید نہیں آیا پھر پر پیشلے سال انہوں نے کریڈٹس ہمارے کچھ ہوتے تھے اس میں آپ کو تھوڑا سا بریف کر دوں میوچل فنڈ کے کریٹس ہوتے ہیں ہمارے پاس اسی طرح ہماری انشورنس پریمیم کے ہاؤس پیمنٹس ہوتے ہیں پروفران ڈیٹ ہوتا ہے اس طرح کے اوپر کچھ کریڈٹس اب کا اویلیبل ہوتے ہیں یہ سالے کریڈٹس ایک ساتھ ہٹا دیئے گئے جس کا بڑا امپیکٹ آیا تھا اگین میرے خیال ہے اس وقت اتنا امپیکٹ لوگوں نے فیل نہیں کیا یا اس بارے میں سوچا نہیں لیکن وہ کہتے ہیں نا کہ آپ ایک لاسٹ کیل جب مارتے ہیں اور برداز سے باہر ہو جاتا ہے کوئی درد پھر آپ کو لگتا ہے کہ اب بولنا بہت ضروری ہو گیا یہ جو کرنٹ بجٹ تھا اس کے اندر انہوں نے دھائی پرسنٹ کا انکریز لگا دیا ہے آور دہ آل سلیبز انکریزنگ ٹو لیک پر منت کی سیلری کے اوپر اس کی وجہ سے اگر آپ دیکھیں تو ایک پر منت سیلری کے اوپر منمم چھے سو روپے سے لے کر بیس ازار پر منت کا انکریز آیا ہے دیکھنے کو تو یہ بہت نومینل لگتا ہے کیونکہ ہم بھی جب لوگوں سے بات کرتے ہیں کہ بھئی اس کے لئے کچھ کیا جائے لوگ کہتے ہیں بیس ازار پن منت ہی تو ہے لیکن آپ اس سیلریٹ کلاس کے پرسن سے پوچھیں کہ جب وہ بیس ہزار روپے جب کمار آئے ایک بندہ کمانے والا ہے گھر کے اندر تین بچے ہیں اس کے بیس ہزار بھی الگ سے نکالنا کتنا مشکل ہے جواب میں یہ بھی آتا ہے کہ بھئی آپ بیس ہزار کا کھانا مت کھائیں اتنا کمار ہیں تو یا بیس ہزار کی برینڈڈ شاپنگ نہ کریں تو مسئلہ یہ ہے کہ ملک کے حالات کے لئے کیا یہ ہی کلاس رہ گئی ہے جس کو یہ بیس ہزار کی غربانی دینی ہے کوبل جو ایک سہر ہے مسئلہ جو بھی نہ ہنجار شخص یہ بات بولتا ہے بیس ہزار کا کھانا نہ کھاؤ یا بیس ہزار کی شاپنگ نہ کرو وہ بندہ یہ بات نہیں سمجھ رہا کہ یا میں تو کھانا اور شاپنگ کھانے کے شاپنگ کرنے کے قابل بھی نہیں رہا ہوں بکاوز سیلیریڈ کلاس کے لئے تو it's a double whammy right now جہاں آپ ایک ٹیکسیشن بڑھا رہے ہیں وہاں پہ چیک آؤٹ the crazy inflation numbers یعنی ہم نے تو اپنی زندگی میں مجھ میں مجھ سے ہم سے بھی پرانی جنرور قیام پاکستان کے ریکارڈ جو ہے وہ اس وقت یہ لوگ توڑ رہے ہیں انفلیشن کا جہاں تک تعلق ہے تو اس میں تو یہ بڑی افسوسناک بات ہے کہ کوئی بندہ یہ کہتا ہو کہ یار اپنی لائف سٹائل چینج کرو لائف سٹائل صرف سیلریٹ سے چینج کرنے کی بات کی جا رہی ہے لیکن ہماری سوسائٹی کا ایک بہت بڑا حصہ ہے جو اس وقت انٹیکسٹ پڑھا ہوا ہے آئی ایم ایف سے ہمیں امید جاگی تھی کامران خان صاحب نے آکے خوشی میں ٹویٹ بھی کر دیا تھا کہ جی حکومت پاکستان سے تو کچھ نہیں ہوگا آئی ایم ایف یہ کام کروالی کی کچھ سیکٹرز ہیں کومل میں آپ سے سننا چاہوں گا کہ جس کو ہم نے جہاں تک انکم ٹیکس کا تعلق ہے ڈیریکٹ ٹیکس کا تعلق ہے بلکل ہم نے اگنور کیا ہوا ہے کچھ اگر اس پہ آپ روشنی ڈال سکیں پلیز پہلے ہم دوسرے انٹیکس ایکانومی کے جو سیکٹرز ہیں اس پہ بات کر رہے ہیں اس سے پہلے میں ہائلائٹ کروں گی کہ آپ دو ہزار انیس کے سٹائٹس دیکھیں اور یہ چیزیں ایسی ہیں جو آپ کو پبلکلی اویلیبل ہے لوگ اس پہ بات بھی کر رہے ہیں میڈیا فورمز پہ کہ دو ہزار انیس کے اندر سریعی کلاس سیونٹی سکس بلین رویز ٹیکسز بھڑھ دیتی آج اگر آپ فائنینشل یا دو ہزار تیز کا اٹھائیں گے ریکارڈ ٹو سکسٹی فور بلین کا ٹیکس ہو گیا آپ انکریز کی دیکھیں تھری ہنڈڈ پلس پرسن آپ نے انکریز کر دیا ٹیکس اس کی وجہ ہی یہی ہے کہ گورنمنٹ شاید ان ایریاز کو پکڑ نہیں پائی ابھی تک جن کے اوپر ٹیکس نہیں لگتا یہ کیونسی ایکانومی ہے یہ وہ ایکانومی ہے جو کیش پہ ڈیولپ کرتی ہے یہ کیش ایکانومی ہے اس کو پکڑنا مشکل ہے لیکن اگر ملک کے حالات خراب ہیں تو آپ کو سٹرک میجرز لینے ہوں گے اس کا یہ ہرگز مسئلہ نہیں ہے کہ جو ٹیکس نیٹ کے اندر ہے آپ انہی کی اوپر بڈن انکریز کرتے جائیں اب یہ تک آپ نے سیلیٹ کلاس پر ٹیکس بڑھایا ہے یا آپ نے کوپریٹ کی ان کمپنیز بڑھایا ہے جو ایک بلکل کمپلائن ٹیکس پہ ان کے بیانے سے ٹیکس پہ کیے جا رہے ہیں آپ نے دیکھا ہوگا کہ لازٹ یئر کوپریٹ پہ بھی کافی ٹیکس لگا ہے بلکل ایسی اب آپ کو یہ بھی بتا ہوگا کہ پچھلی اسی گورنمنٹ نے پچھلی فائنس منسٹر تھے وہ ٹیکس بھی کسی وجہ سے ایمپلیمنٹ نہ ہو سکتا وہ کسی وجہ کیا تھی مریم نے ٹویٹ کیا تھا مفتا پلیز لک انٹو دس اس کے بعد سے وہ ٹیکس ختم ہو گیا تھا یہی آپ کو بتانے کی موشش کر رہے ہوں کہ ان کی اسوسییشنز اتنی سٹرونگ ہے کہ جب بھی کوئی ٹیکس لگتا ہے تو یہ آگے آ جاتے ہیں کسی پریشر گروپ کے تھروں گورنمنٹ کے علائنسز کے تھروں اور پھر اپنا ٹیکس سے جو گورنمنٹ کے لئے یہ بہت ایسی ٹارگیٹ ہے اور کیونکہ پتا ہے کہ یہ وائٹ کالر لوگ ہیں کبھی بھی آگے پروٹیسٹ نہیں کریں گے آپ کے بہار نہیں نکلیں گے تو آپ ایسی لی ان کو ٹارگیٹ کر دیتے ہیں لیکن یہی وجہ ہے اس لائنسز کے بننے کی کہ this is the high time to come forward and talk about it نہیں آئی تک پاکستانیوں کی جو پروٹیسٹ کرنے کی جو تھوڑی بہت اچھا تھی ہے تھوڑی بہت جو ان کی لگن تھی وہ تو پچھلے ہم نے دیکھ لیا کہ دو تین مہینے میں ختم کر دی گئی ہے کچل دی گئی ہے اور میں تو بلکہ ہمارے آج ایک وکیل سے بھی بات ہو رہی تھی کہ تمہارے کالے کورٹ والوں بھی انہوں نے بالکل پھوس کر دیا نہیں وہ بھی کچھ نہیں کر سکتے اس وقت situation پاکستان میں ایسی ہو چکی ہے which is why whatever you guys are doing is a very noble thing اس میں کوئی شک نہیں ہے because ہم سب ایک دوسرے کوئی دیکھ رہے تھے اور یہ ظاہر ہے let's hope it goes towards کوئی اس کا کوئی کم از کم کچھ ہو نہ ہو ایک crescendo ضرور بیلڈ ہو ایک طرح نوائی ضرور create ہو گئے اور اب یہ لوگ بھی جو ہے نا وہ خاموش بیٹ نہیں سکتے یہ بھی ایک public interest group جو ہے وہ بن چکا ہے that can create a lot of نوائی مجھے ہاں اس پر وہ بڑی مزدار یاد آگئے کہ یہی مفتا اسمائل صاحب تھے اگر آپ کو یاد ہو 2018 کے بجٹ میں ہم سب کی پارٹی کر کے چلے گئے i think our taxes had کہتے ہیں کہ آدھے ہو گئے تھے کافی سارے لوگوں کے اور اسی گورنمنٹ نے پر آکے جو ہے وہ ایسی چھوڑی چلائی ہے so what is the reason why do you think they are so clueless یا وہ کہتے ہیں کہ کوئی creativity ختم ہو چکی ہے is it just like the fear of certain segments of the society یا they're just simply stupid people i think there is a fear of certain segments کیونکہ اور personal interest بھی اس کم ہے میں کچھ ہاتھ تک سمجھتی ہوں کہ جو ہمارے representative بیٹھے میں government کے اندر ان کا کچھ personal interest بھی اس میں رہا ہے ورنہ ایسا ہو نہیں سکتا کہ مول کے حالات اتنے خراب ہو جائیں آپ پتا ہے کہ IMF آپ کو loan نہیں دے رہا آپ default کی طرف جا رہے ہیں پھر بھی آپ کہیں کہ ہم صرف tax انہی پہ لگائیں گے اب آپ کو اچھا طریق سے ہوگا جو ایف ایم صاحب نے کہا تھا کہ مجھے تو IMF نے جو ہے وہ سو بلین کا tax لگانے کو کہا تھا اس class کے اوپر لیکن میں نے آپ کے لیے احسان کیا ہے کہ میں نے پنہ بلین کا سب tax لگا ہے ہاتھ امدائی کی قبل پر رات ماری ہے ایکچولی بالکل تو آپ IMF نے تو جہاں تک مجھے پتا یہ بھی کہا تھا کہ آپ tax کو brought کریں brought نے کوئی کام نہیں کیا گیا تو آپ willingness ہی نہیں اس طرف کام کرنے کی آپ چاہیں تو ابھی willingness جو کر کہ اتنے سال ہو گئے میں خود tax میں کام کر رہی ہوں دس سال سے بار بار یہی بات ہوتی ہے tax کا net بڑھانا ہے tax کا net بڑھانا ہے کومل اب زہرے ابھی تک کیا ہوا we understand the problem بیچ میں آپ نے 246 billion کے number کا 264 billion ابھی شہباز رانہ کا tribune میں ایک article بھی ہوا آیا تھا جو بڑی جس کو traction ملی تھی جو salaried class ہے وہ traders کے مقابلے میں اور real state کے مقابلے میں agriculture کے مقابلے میں more than double the texture ہے وہ پے کر رہی ہے زہرے I think we know the problem everybody knows 107 پے I think شہد خیل کے ساتھ آپ کی ایک colleague بیٹھی میں تھی اس کے علاوہ کامران خان ساب کے پروگرام میں بھی آپ کے colleague جو ہیں وہ در آئے تھے اب اس پودکاس میں آگئی زہرہ اس طرح اور لوگوں کو بھی آپ نے approach کیا ہوگا but یہ تو ایک طرح پی پیار activity ہو گئی but پیار activity is to be backed by certain actions as well کیا ہم پاکستانی salaried class اس level پہ آسکتی ہیں کہ out of protest we stop going to the office دیکھیں یہ تو simply ہماری عوام پر depend کرتا ہے اور میں نہیں سمجھتی کہ جو عوام جو political reasons کے لئے بہار owners because owner بھی to salaried بندہ ہے نا یا اس company ka CEO بھی to salaried بندہ ہے اور ان کے تکسیشن کا impact پڑا آئے زائر ہے وہ کافی زیادہ ہوگا but what about those corporates those KSC میں listed those 400 plus companies ان کے CEOs and all and chair men they decide all right we are not working get lost not working ہو سکتا ہے یہ ہونے کو بہت کچھ ہو سکتا ہے ہونے بھی چاہیے ہم بات کریں بلکل ہم بات بھی کریں گے ہم کام بھی کر رہے ہیں لیکن ایک تھوڑا سا مجھے کلاس کا کوئی بندہ نہیں ہوتا بات کرنے کے لئے تو ہمارا ٹارگیٹ یہ ہے کہ کسی طرح سے ہماری بھی ایک ریزنٹیشن اس فورم پر ہو تاکہ اس کے لئے بھی بات کی جائے of course this change would take some time ایسے رات و جات تو کچھ بھی نہیں ہو جائے گا لیکن جیسا کہ پہلے میں نے بولا کہ ایک سٹیپ آج لے لیا گیا ہے اور انشاءاللہ یہ موفورد ہوگا کسی نہ کسی فورمٹ کے اندر جو جن کمپنی جیسے آپ بھی ایک کمپنی میں ایک بڑی کمپنی ہے ظاہرہ آپ کے اور جو کولیگ جن سے میرا رابطہ ہوا ہے ان میں سے some are from the very big companies so کیا کمپنی کی سینئر منجمنٹ کی طرف سے آپ لوگوں کوئی سپورٹ ملی ہے کہ yes you spread the word in the company as well آئیے ایک ٹاؤن ہال رکھتے ہیں اور اس میں آئیے let us go and talk about these things کیا ایسا کچھ ہوا ہے discussion لیکن واقعی کمپنی کا تو میں نہیں بتا سکتی میری کمپنی میں ضرور ہوا ہے یہ ہی ایک وجہ تھی اس alliance کے ساتھ جوڑنے کی کیونکہ جب مجھے خود کو فورس کیا گیا اس کے لئے کچھ کرنے کے لئے تو جب میں نے طرح ریچ آٹ کیا لوگوں سے تو وہاں میرا inclusion ہوا اس alliance کے اندر تو ہم کمپنیز کے لیول پہ بھی یہ باتیں کر رہے ہیں ہم دیکھ رہے ہیں کہ کیا actions ہم employees کے لئے لے سکتے ہیں ضروری یہ ہے کہ employees خود بھی یہ بات سمجھیں کہ اب یہ ہو گیا ہے تو آگے بڑھ کے جو alliances بن رہی ہیں یہ سوچ کے کہ کل کو کچھ نہیں ہوا آج بھی کچھ نہیں ہوگا بیٹھے رہیں گے نکال لیں گے بیس ہزار اور تو اس سے بات نہیں بنے گی اس فورم سے میں یہ بھی بتانا چاہوں گی کہ جو employees اپنے تیکس کالکلیشن پر دھیان دیں مجھے لوگ آکے بولتے ہیں بڑھا ہی تیکس کامپلیکیٹڈ ہے مجھے نہیں لگتا ہے کہ سیلید انڈویجن کی کالکلیشن اتنی کامپلیکیٹڈ ہے مجھے تو ہمیشہ لگتا ہے کہ وہ جو ہم گھر کا حساب بناتے ہیں اتنی انکم ہے اتنا گیا it is just as simple as that وہ خود بھی رسپانسیٹی لے کہ وہ کتنا ٹیکس پے کر رہے ہیں خود کے لئے ٹیکس پیننگ بھی کر رہے ہیں جسے ہم کمپنیوز کے لئے ٹیکس پیننگ کرتے ہیں انڈویجن کو جائیے کہ خود اپنے لئے پیل پلاننگ کریں ابھی بھی ایسے بہت ساری ایسی چیزیں ہیں ٹیکس کے اندر آپ دیکھیں ڈونیشنز باقی ہیں کچھ لوگ ہوتے ہوں گے جو ڈونیشنز دیتے ہوں گے آپ تھوڑی پلاننگ کریں کچھ ایسے اسوسیشنز کو ڈونیشنز دیں جن کا آپ کو کریٹ مل جائے آج بھی آپ ٹیکس بجا سکتے ہیں آپ کو کوئی ایسا اماؤنٹ ہے جو آپ کو نیکس ٹیکسیر میں ملنے والا ہے بجٹ جون میں آ جاتا ہے آپ کو پتا ہے ٹیکس ٹیکس ہونے والا ہے آپ وہ اماؤنٹ پہلے لے کے ٹیکس کر لیں تو اس طرح کی ٹیکس پلاننگ کی جا سکتے ہیں تو انڈیویزیل کو بھی آ کے سمجھنا بہت ضروری ہے کہ وہ کیا اپنے لئے خود کر سکتے ہیں لوگ تو کریں گے ہم کر رہے ہیں ویسے لیکن ان کا بھی آگے آ کے بات کرنا بہت ضروری اپنی کمٹیز میں نہیں آپ نے بڑا ایمپورٹن پوائنٹ بتایا ہے بگوز ایمپورٹن پوائنٹ بتایا ہے لیکن بھر باد نے پڑا چلا and then yes the tax credit and all in fact one of the reasons i went into mutual funds was the fact کہ مجھے بتایا گا کہ تمہیں اس میں tax credit مل سکتا ہے and اب تو وہ مروم ہو گیا ہے جو آپ نے بتایا وہ جو tax credit ملنا تھا لیکن yes i think لوگوں کی اپنی جنرل انڈسانڈنگ about taxation سب کو شاید ایسا ہی لگتا ہے میں HR کا بند ہو میں marketing کا بند ہو یا taxation is too complicated but now there are very easy apps as well and all through which you can file your returns you can easily reach out to that right absolutely اب جو ہے وہ naturally ایک طریقہ ہوتا ہے جب بھی کوئی alliance بن جاتا ہے نوالکی جی press club کے باہر ہم اتجاج کریں گے یا فلانا سڑک کو بلوک کر دیں گے یہ کر دیں گے تو اس طرح کی کچھ ideas بغیرہ کچھ سوچیں ابھی تک دل میں تو کافی آتا ہے جیسے کہ میں نے mention کیا white-collar jobs والے اس طرح کے ایسے سیلی کے لیے پہلے ان کی ہوتی نہیں preferences طرح کی چیز کرنے کے لیے اور ہماری preferences ایسی کوئی بھی نہیں ہے we are all professionals پڑھے لکے لوگ ہیں ہم بھی یہ چاہتے ہیں کہ table talks کر کے پہلے بات کو سلجھایا جائے of course اگر نہیں ہو پایا کسی level پہ جا کے تو یہ بھی ایک رستہ ہو سکتا ہے لیکن I don't think کہ ہم اس اسٹیش پہ ہیں کہ اب ہم protest کی طرف بات کریں ابھی یہ ذہن میں یہ idea نہیں ہے کسی سیاسی جماعت سے کوئی ملاقات ہوئی آپ کی جو کچھ کچھ دعوے کرتی ہیں جماعت میں جیسے ہماری گھر کے قریبی ہیں بہدر آباد میں متحدہ کامی مومنٹ نامی ہیں جماعت کا صدر دفتر ہے وہ کہتے ہیں ہم سیلیریڈ اور کراچی کے جو پڑے لکھے لوگ ہیں ان کی نمائندہ جماعت تو ابھی تک ان سے ملاقات نہیں ہوئی اس کو ہم نے خود چاہ کے بوجھتے ابھی نہیں رکھا ہے میں نے مینشن کیا کہ ہماری فالوئنگ یہ ساری اورگینک ہے ہم نے کوئی انفلوینسنگ نیوز نہیں کیا دیکھیں میں ہرگز یہ نہیں کہہ رہا کہ اپنے کارکون ہمیں زیادہ کر دو کارکون تو ویسے بھی آج کل ان کے پاس نہیں ہے زیادہ میں صرف کہنا یہ چھا رہا ہوں کہ آپ کا پیغام وہاں تک پہنچ سکے پاکستان میں آئیں گے پتہ نہیں اب تین مہینے میں آئیں گے چھے مہینے میں آئیں گے لیکن جب بھی پارٹیز اپنے منیفیسٹوز بنا رہی ہوتی ہیں میرا یہ خیال ہے کہ ہر پارٹی کا ایک سرٹن سرٹن سب گروپ ہوتے ہیں ایم سوری اگر میں 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 لیکن تھوڑا بہت جو میرا میڈیا سے تعلق ہے کہ ان میں کچھ لوگ ہوتے ہیں جو لڑائی جگڑے کے لئے رکھے جاتے ہیں ان کا مقصر ہی چھوڑ دیا جاتا ہے چلو جی حالات خلاب ہیں چھوڑ دو ان کو کچھ لوگ ہوتے ہیں جو آپ جیسے پروفیشنل سے بات کرنے کے لئے جو ہے جن کو رکھا جاتا ہے اور وہ face of the party ہوتے ہیں کہ کوئی trade forum جا رہا ہے یا trade delegation جا رہا ہے تو اس میں ان کو بھیج دیا جائے I really feel that you need to do your lobbying with these people اور ان سے آپ ملنا پڑے گا especially in the days of elections because بولو جی manifesto میں دلواو گئے تو پھر ہم تمہارے حق میں post کریں گے ورنہ اس وقت کسی اور party کے لئے کوئی post کرن نہیں رہے زیادہ yeah Adil I take that point of yours yeah ہم اس کے اوپر بات کریں گے کرتے بھی آئے ہیں لیکن ابھی stage پہ نہیں پہنچے کہ کوئی decision ریسر کے انشاءاللہ I'm sure کہ یہ فورم جو ہے یہ آگے چلے گا اور بڑھے گا کمل if I may ask you what is the bare minimum دیکھیں ابھی تو پاکستان میں ایک انٹرم سیٹپ پاکستان میں آجائے گا انٹرم are very powerful this time because ان کو سرکار نے کانون پاس کی اس کے مطابق they can take a lot of decisions but what is the bare minimum you think a particular government can do کم سے کم چیز کیا کر سکتی ہے جسے آپ کہیں کہ چلو کچھ ڈھارس ہماری ضرور بن سکتی ہے آپ سے بولیں وہ کمال بتائی salaried class alliance کے تین بندوں کو اسلام آباد بلالیا care taker government نے بتائی ہم بجٹ سے پہلے یعنی ہم تیس جون والی situation واپس نہیں جا پائیں گے IMF pressures and all what is the bare minimum we can do جو ٹیکس تو لگ گیا لیکن they need to consider جو آپ کی developing economies ہیں جب بھی حیران کن بات یہ ہے کہ جب ہم بات کرتے ہیں institution سے تو ہمیں compare کرتے ہیں US Canada سے وہاں بھی اتنا tax pay کیا جاتا ہے تو آپ level of amenities دیکھیں جو ان کے citizens کو ملتی ہیں Canada میں US کوئی بھی develop economy تو پہلی تو بات ہے کہ ان سے compare نہ کریں آپ economy IMF کے پاس چاہتی آپ IMF کے پاس جاتے ہیں تو آپ وہ economy سے compare کریں جو IMF کے پاس جاتی ہم نے کچھ comparison کیا تھا کہ ہمارا tax rate پاکستان کا developing economy سے بھی زیادہ ہے 35% سرد دے رہی ہے وہ سب سے زیادہ tax rate ہے اس کے بعد economy سے ہم نے یہ بھی compare کیا کہ ان کے اندر education medical allowance سارے دیے جاتے آپ سارے ختم کر دی ہیں تو پہلے تو آپ کو واپس سے گیئر بیک کرنا ہے اور اپنے یہ سوچنا ہے کہ آپ نے وہ اللاؤنسز بہا پہ سیلی کلاس کو دینے پہلا تو سٹیپ ان کو یہ لینا پڑے گا دوسرا جو rate اب لگ گیا اس سے آگے اور لگنے کی گنجائش نہیں میں آپ کو یہ بتاتے چلیں ہماری کانورزیشن چلتی رہتی ہیں اس سے مجھے یہ بھی پتا چلائے کہ government is planning to impose 10 person tax on salary class تو یہ تو اس سے زیادہ 40-50 person پہ لگے جائیں گے تو وہ کھائے گا پھئے گا گھر کسے چلائے گا ہمارے ہی ہی بات بولتا ہوں پاکستانی ہم پاکستانی خود ہیں ہم کسی کو بھی اس کا ذمہ دار کر ہم نے اپنے اوپر ان لوگوں کو مسلط کیا ہے اگر اس میں کمل ہونے کیا والا ہونے یہ والا ہے کہ ٹیکس چوری ہوں گی لوگ کہیں گے کمپنیاں کوئی دو نمبر طریقے نکالنا شروع کر دیں اس میں ہمارا ایک کمپیرٹر ہوتا تھا جو اپنے ایمپلوئیز کو سیلیری کش میں دیا کرتا تھا سیلیری بینک ٹرانسفر کر دیا تھوڑا سا ٹیکس کٹا اب یہ ہی ہوگا یعنی وہ اچھی ایک تھیوری ہوتی ہے ٹیکس سیشن کے حوالے سے نا وہ کرو ہوتا ہے اس کو مجھے آدھ نی آرہا اچھا بھلا سا نام ہے اس کرو میں سیلیری ٹیکس پیئر کیا کرتے تھے وہ کش میں کام کرتے ہیں بینک ٹرانسفر کرو ہی نا تو اپنے پیرو پر مزید کولاڑیا مار رہے ہیں اور اس سے آپ کی بڑی اچھی بات آپ نے بتائی کہ کچھ 5-6 سال پر گورنمنٹ بات کرتی تھے کہ جتنے بھی ایک سال میں لیے گئے ہیں یا چاہیے گورنمنٹ ہو چاہیے گورنمنٹ ہو آپ نے دیکھا یہ سب کچھ جتنا بھی پیچھ میں گورنمنٹ آئیتی اس نے کوشش کی دوکیمنٹ کرنے کی اس کو zero کر دیا آپ واپس سے economy کو pressurize کر رہے ہیں کہ آپ کام سال کیش میں کرنا شروع کر دیں تو پھر یہ کیسے document ہوگی economy کی اندر اور پھر آپ IMF کے پاس جائیں گے تو گورنمنٹ really is a need to think about کی documentation کیس کی جائے گے ٹیکس بیس کو کیس سے increase کرنے جائے گا لیکن everything starts from their willingness کیا وہ تیار ہیں یہ کرنے کو یا وہ اپنا ہی مفاد دیکھر ہیں اس میں ان کو دینا چاہیں آخر میں دو چیزیں میں آپ سے جان چاہوں گا yes a message and what do we expect next from your forum دیکھیں پہلے تو جیسے میں نے پہلے بھی mention کیا کہ individuals کا group of professionals ہم بھی آپ میں سہی ہیں تو ہم نے جب سوچا ہم بیٹھے 10 بار لوگ بن گیا سجیشن کو ہم سے شیئر کریں کیا expect کیا جائے گا ہماری pipeline میں کیا تیاری اس کے اوپر ہم نے ریسیٹیشن کرانی اس forum کی ہماری members ہوں گی جنگی ریسیٹیشن ہوگی ہم چاہتے ہیں کہ گورنمنٹ کے ساتھ ان کی ڈاکس رہو ریگلر بیسیس کے اوپر پر اوپشن کیا ویلیبل ہے ہم نے لیگل اوپشن کو بھی ایکس لیگل ٹیم کے ساتھ کہ ہم یہ لیگل اوپشن دیکھ سکتے ہیں کہ ہم کوٹ کی طرف رجوع کر سکتے کے نہیں کر سکتے بہت امپورٹن ہے جو میں یہ دیکھا ہے کہ رائی فرم می بی بی کنزیومر کوٹ all the way till سپریم کوٹ level and all i think جو individuals ہوتے ہیں ان کے لئے بہت ہی ایک صافت کورنر جنرل ہوتا ہے especially when it کو thank you اس بات ک میں ظاہر کروں گا کہ آپ studio تشریف لائیں آپ نے time نکالا we are recording this over a weekend so یہ بہت آسان نہیں ہوتا but I know for salaried people this is the most convenient day لیکن میں being a salaried person myself جو کے text returns میں آپ salaried لکھتا ہے I would not saying my forum is very big right now but wherever I can be of any help to you guys just feel free to knock thank you so much and it جا رہا ہے کوئی industrialist کوئی agriculture کی بات نہیں کرتا real state پہ کوئی بات نہیں کرتا and all I mean this is nonsense and this is not sustainable as well as we have talked about that earlier thank you so much for watching inshaallah goodbye God bless and Allah Hafiz